مظہر صاحب کراچی سے دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کی کتنی اہمیت ہے جلسے کے دورا جی اس کی بہت اہمیت ہے اور علمیہ یہ ہے کہ یہ ایسی مطروق ہو گئی ہے کہ عوام اور خواست عموماً کوئی بھی نہیں پڑتا اللہ ما شاء اللہ بعض ہم نے اپنے اکابر کو اپنے احساسا کو دکھا ہے اس کا احتمام کرتے ہیں پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ عام طور پر فقہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نوافل میں پڑھنے کی سنتوں میں پڑھنے کی چیز ہے فرائز میں جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اسے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں توالت نہ ہو ان کے لیے بوجھ نہ بنے لیکن اگر مخصوص مقتدیوں جن کے تنگدل انہیں کا اندیشہ نہ ہو تو فرض نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن ہم نے حضرت مولانا تقیو عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کو دیکھا ہے اور شاید انہوں نے کسی تحریر میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مستحب ہے اور یہ مستحب فرض کے ساتھ فرض میں بھی ہے اور سنت و نوافل میں بھی ہے نوافل و سنت کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ اس دعا کا احتمام کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے دو روایتیں ہیں ابو دعوت کی ایک روایت میں ہیں آپ جب دو سجدوں کے درمین بیٹھتے تھے تو اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہوتا ہے اور اس دوران آپ کہتے تھے رب بغفر لی رب بغفر لی حدیث میں دو ہی مرتبہ مذکور ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں اور دوسری دعا ہے وہ بھی ابو دعوت کی روایت میں ہیں اللہم مغفر لی ورحم نی وعافی نی ورزق نی اور بعض روایات میں اس کے ساتھ اضافہ بھی ہے وجبرنی ورفعنی تو جو صحیح روایت ہے اس میں یہی کلمات ہیں اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی ورزقنی وعافی نی یا آفینی بعض روایات میں مقدم ہے تو اس پانچ کلمات ہیں یہ تو یہ دعا پڑھنے کی بہت اہمیت ہے اس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز آ جاتی ہے اور یہ قمولیت دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے تو مغفرت کی دعا بھی اس میں آ گئی ہدایت کی دعا بھی آ گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کی دعا بھی آ گئی اور نفسیاتی جسمانی روحانی ار قسم کے بیماریوں سے آفیت کی دعا بھی آ گئی رزق کی دعا بھی آ گئی تو یہ بہت جامع دعا ہے اور بہت اہمیت ہے اس کی اس کا احتمام کرنا چاہیے بہت شکریہ